نمسکار میں ہوں تاریخ حاشمی آپ دیکھ رہے ہیں ساگا ٹی وی نیوز ڈوٹ کام اور میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو مسلمانوں کے نیتاؤں کے نام سے مشہور ہیں فیلال وہ کانگریس کے نیتاؤں ہیں اور اب چناؤں آنے والے ہیں تو بھوپال کے اندر وہ جم کر دھمال مچائیں گے میرے ساتھ ہیں عارف مسعود صاحب بات کرنے کے لیے عارف بھائی بہت سواگت ہے ساگا ٹی وی نیوز پر آپ کا کیا تیاری ہے اب چناؤں کو لے کا کسانوں کی جانے گئی ہیں اس کا انتقام لینے کا وقت آ گیا کیونکہ جنتہ کو جب پرتالت کیا جائے جب مارا جائے جب کسانوں کے اوپر گولیاں لادی جائیں ہاتھ ہاتھ انکاؤنٹر کیے جائیں تو ان کا سب کا ایک جمہوری ملک میں جمہوری بدلہ لینے کا وقت ہوتا ہے اور وہ جمہوری وقت ہم کو جو سنویدھان نے دیا ہے وہ اپنے ووٹو کا ہے اگر ہم کو لگتا ہے کہ واقعی میں ہم لوگوں کے اوپر دمنچکر ہوا ہے تو میں ایک امید ہے کہ امد پردیش کی جنتہ کسانوں کی گریبوں کی دلیتوں کی جو حتی آئی ہیں اس کا انتقام ووٹ کی آدھار پر ضرور لے گی آپ کہہ رہے کہ انتقام ہوگا بدلہ لیا جائے گا لیکن میں آتا ہوں کانگریس کی طرف کانگریس کی خیمے بازی کی طرف اگر خیمے بازی کی بات کی جا تو جوتی رائے سندھیا دگوے سنگ آمنے سامنے ہوتے ہیں کملنات جوتے ہیں اور سرش پچوری ہوتے ہیں لیکن اگر پھر نیچے کی طرف بات جائے جائے اور آپ کی بات کر لیا ہے تو عارف مسعود اور عارف فقیل ہمیشہ آمنے سامنے ہوتے ہیں دیکھئے یہ خیمے بندی ہمیشہ چلتی ہے ہر گھر میں بھی بھائی ہوتے ہیں دو بھائی الگ الگ کام کرتے ہیں الگ الگ بچاردھارہ ہو جاتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہماری اصل لڑائی سے مدھاڑ جائے اصل لڑائی ہماری جو ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو مدھ پردیش سے ہٹانا ہمارا بڑا لکش ہے خیمے بندی چلتی ہے آپس میں سب کا ہوتا ہے کسی کو میری بات پسندے مجھے کسی کی پسندے اس سے اس کا کوئی لکش نہیں ہم سب کا ایک لکش ہے آرے بھائی سامنے آ جاتی ہے ستے پہ آ جاتی ہے ایک دم منچوں پہ آ جاتی ہے ابھی تک تو اس سے دیکھنے میں آپ کو نہیں دکھ رہا ہوگا ابھی ہم لوگ مگاولی اور وہ دونوں چناؤ لڑکے آ رہے ہیں پوری کانگریز ایک ساتھ کھڑی تھی تو وہاں تو جھوتی رادی سندیا کو فری اینڈ دے دیئے تھا اسی طرح مدھ پردیش میں ہر جگہ میں تو آج بھی کہہ رہا ہوں میری بات اگر آپ پہنچا سکتے ہیں تو میں ہائی کمان کو کہہ رہا ہوں اور دیپک باوریہ جی کو مل کر کہہ چکا ہوں کہ مدھ پردیش کے اندر بڑے سمانی نیتاؤں کو ذمہ داری دی جائے اور ان کو ذمہ داری ایسی دی جائے جو جہا جہا سنبھاگ میں کام کر رہا ہے اگر سندیا جی PETencing جنگ میں کام کر رہا ہے تو ان کو وہاں فری اینڈ کیا جائے اگر جولپور علاقے میں کمانلات جی کام کر رہا ہے تو فری اینڈ کیا جائے ان کے پر ذمہ داری دی جائے اس سے کانگریز کا بھلا ہونا ہے بڑے نیتاؤں کو ذمہ داری دیں گے کیونکہ ہمارا کام ہونا چاہیے کہ نمبر کتنے آ رہے ہیں ہم تو پولیر کانسینسی میں لگے ہیں پوچھو ہمارے بھوپال مدے میں گھوم کے ہم سے بات کرنے کے لیے دنگواد آپ کا شکریہ ہاری مسوط ہاری مسوط کا کہنا کے چناؤں بھولیں گے اس پیش کے کے فلاحال اتنا ہے شکریہ